اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں تو ویلکٹ پر آور چینل سونی بلوگ تو یہ آپ لوگ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل سارا دن اور رات گیارہ بجے لائٹ آئی ہے جس کے وجہ سے نہ میں نے کچن کے کوئی صفائی کی نہ چھولہ صاف کیا ویسے ہی برطن اتنے زیادہ دھونے والے تھے تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکا تو یہ دیکھیں فریج کی میں نے ساری چیزیں اٹھا کے اوپر فریزر والے خانے میں رکھتی تھی کہ کچھ بھی خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں نیچے سے بلکل میں نے خالی کار دیا تھا تو یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں چینی والی روٹی بنائی بچوں کے لیے کسی نے انڈے کے ساتھ کھائی تو ساچائے بھی بن رہی ہے تو یہ دیکھیں پراتے کے ساتھ اور ادھر یہ میں فیڈر تیار کر رہی ہوں محمد سلیمان بھی اٹھ چکا تھا تو اس کا میں فیڈر تیار کر رہی ہوں تو سکول کے ٹائم وہ اٹھ جاتا ہے جب بچوں نے اٹھنا ہوتا ہے دونوں بیٹھیں سکول جاتی ہیں تو آج بکھیرا کافی تھا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہا سے شروع کرنا تو یہ میں اس کے لیے فیڈر لے کے جا رہی ہوں تو بس اس کو اٹھتے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ماما فیڈر چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میرا ناشتہ ہے تو مجھے سمجھ میں سب کے لیے کسی نیچینی والی پراتھا کھانا ہوتا ہے تو کسی نے انڈے کے ساتھ تو میرے سے سپر ٹائم میں انڈہ نہیں کھاتی انڈہ نہیں کھاتی تو میں نے پلیٹ لیا جایا چاہر اور پراتھا اور ساتھ جائے کا پلے لیا تھا تو یہ دیکھنے بچے سکول جا چکے ہیں تو یہ اس کے بعد کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کا کیا آلوہ پڑا تھا تو شکر ہے لائٹ آ چکی تھی بار بار آ جا رہی تھی پوری کنٹری میں یہ ایسا تھا تو شکر ہے کہ لائٹ آ چکی تھی تو یہ ادھر میں نے ایک برطن اٹھا کے سائیڈ پر کر لیا تھے ایک ٹوکری رکھ لی تھی جس میں دھو دھوکے میں رکھتی جا رہی تھی برطن کافی تھے تو ادھر سنگ پر پورے نہیں آ رہے تھے تو یہ دیکھیں میں چکنا بیلنا بھی دھو ہے دو تین دن کے بعد میں واش کر لیتی ہوں تو یہ سب سے مشکل کام جو آپ لوگوں کو پتا ہے میرے چینل پر دیکھا ہوگا ہیلڈی نوٹریشن پر کہ میں لکریوں کے آنکھ چلاتی ہوں تو یہ بتیلی دھونا بہت مشکل تھا ساتھ ساتھ میں باقی کام بھی کر رہی ہوں تو فائنلی کچن صاف ہو چکا ہے یہ سنگ میں واش کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے دھوکے اتنا سکون ہو چکا تھا سارا کام کر کے تو میں نے ہینڈ واش کر لیے تو یہ باقی اب میرا کچن کے لکھ فائنل دیکھ رہی تو یہ سٹینڈ ہے یہ میں رکھ کے تو اس پر کوئی ڈراما وغیرہ دیکھنا ہو تو یہ میں یوز کرتی ہوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہوتی یہ دیکھیں کچن شکر ہے کہ ہر چیز کلین ہو چکی ہے تو یہاں میں نے انڈے مگو آئی تھے کچھ ناشتے میں یوز ہو چکے تھے تو باقی یہ میں فریج میں نساف کی تو یہ ایکٹ رے نکال کے تو اس میں میں رکھ کے تو فریج میں رکھ رہی ہوں تو سردیوں میں انڈے تو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں تو چینل کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں آپ کا اپنا ہی ویلوگ ہے یہ آپ کے لئے میں بناتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ آپ کے لئے میں ویلوگ بنا دیا کروں یہ دیکھیں میں نے امی نساک بنایا تھا وہ بھی فریج ہو چکا تو لائٹ نہیں تھی تو اس کے ساری برف جو میلٹ ہو چکی تھی یہ دیکھیں میں نے برطن دھو کے دھوپ میں رکھ دیا تھے سیڑیوں میں کہ اچھی طرح سے خوشکو رہے اب یہ دیکھ لیں کمرے کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کمرے کی طرف آ جاتے ہیں یہ محمد سلیوان کھیل رہا ہے مستیاں کر رہا ہے تو یہ دیکھیں اب میں بس باقی گھر کے یہ میں نے علو مگوائے تھے ایک دن پہلے تو اس کو دھو کے میں کیا کرتی ہوں دھو کے فریج میں رکھ لیتی ہیں جب ان کا پانی اور دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے سو چمون پھلی بھی کھائی جائے پینٹ کے مزے لیے جائے اور ادھر ہیل پر بھی آ چکی تھی تو وہ کپڑے واش کر رہی تھی تو وہ ساتھ ساتھ مکڑی بھی بنا رہی تھی اگر آپ کو اس کے لئے پینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ موسیقا